قرآن مجید فرقان حمید لازمی نتیجہ ہے جو ایمان کی ضروری ترین شاخے ہیں اور ایمان کی جاڑ اور درخت جس بنیاد پر حسین لگے گا وہ تو عمال سالحہ ہیں اور سارا دن ان عمال میں سے کوئی شہ بھی نہ کی جائے عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو اگر آپ خدا نہ خواستہ کبھی کہہ دینا کہ یار تیرے اندر تو ایمان داروں جیسی کوئی بات ہی نہیں تو بندہ ہو سکتا ہے تلوار نکال لے لیکن اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو تو کہتا دعا کرو میرے لئے تو دین کی طرف نہیں آتا کہ تب آہستہ آہستہ آجاؤں گا آپ اسے ذرا کہہ دے نا وہ تو سکتا ہے تلوار نکال لے عارف رومی کہنے لگے یہ کیسا مسلمان ہے نماز دعا کرو سچ بولا کر دعا کرو کسی کا خیال رکھا کر دعا کرو تو اپنے دل میں اللہ کی مخلوق کے لئے نرمی پیدا کر دعا کرو تو کہو نا کہتا میں ہوں مسلمان اور پکا مسلمان ہوں میں تمہیں علے نہیں دوں گا اس بات سے لیکن اگر آپ مجھے کہیں مسلمانوں والا کوئی کام کریں تو کہتا نماز کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا سچ کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا دیانت کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا میں تم سے بڑا عشق رسول ہوں تو بھئی کچھ چیز نظر بھی تو آئے نا کوئی اس کی اثرات بھی تو ہونا آپ دکاندار ہیں تو آپ مال لینے جاتے ہیں لاکے بیجتے ہیں دکانداری نظر آ رہی ہے آپ تاجر ہیں آپ کسی چیز کو خریتے ہیں بیجتے ہیں تجارت نظر آ رہی ہے آپ کا علم سے شگف ہے آپ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے تو اگر آپ مومن ہیں تو پھر مومن کی علامت تو عمالِ صالحہ ہے تو وہ عمال بھی نظر آنے چاہیے تو کبھی درود میں ہو کبھی سلام میں ہو کبھی نام میں ہو کبھی تلاوت میں ہو کبھی تو رکو میں ہو کبھی تو قیام میں ہو